نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص شو یقین نہیں ہوتا آج بات تیہار میں گینگسٹر کے گروپ ڈانس والے ویڈیو کی جہاں جس تیہار جیل کی سیکیورٹی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اسی تیہار جیل کے اندر سے باہر آیا ہے چوکہ دینے والا ویڈیو ایسا ویڈیو جسے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ تیہار جیسے ہائی ٹیک جیل کے اندر ایک کوکھیات گینگسٹر کھلے آم پارٹی کرتا ہے اپنے گرگوں کے ساتھ بیرک میں ڈانس کرتا ہے موبائل سے باقاعدہ ویڈیو بنواتا ہے یقین نہیں ہوتا تیش کی سب سے سرکشت اور دلی کی سب سے بڑی تیہار جیل کے اندر ایک گینگسٹر کی محفل سے جی ہوئی ہے یہ ویڈیو انڈیا ٹی وی کے انڈرکوار ریپورٹر کو کہاں سے ملا دراصل تیہار جیل میں قید ایک گینگسٹر پر اسٹوری کرنے کے دورا ہماری ٹیم کو ایک ویڈیو ملے ویڈیو دینے والا سکش تیہار کا ایک قرآن کیا دیا نام اور پہچان چھپائے جانے کی شرط پر انڈیا ٹی وی کو تیہار جیل کا ایک قطعت ویڈیو دیا گیا اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے سے پہلے ہم نے اس کی پرطال بھی کی ہماری ٹیم نے تیہار جیل کی پوروی ڈی جی کرنے بیدی سے ملنے کا فیصلہ کیا کرنے بیدی کو انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے پورا ویڈیو دکھایا اب ہمیں ان کی پرتکریہ کا انتوزار تھا کرنے بیدی خود حیران تھی کہ دیش کی سب سے ہائی ٹیک جیل کے اندر گینگسٹر کی پارٹی چل رہی ہے یہ پریزنمنٹ نہیں ہے یہ ہنڈڈ پسند گلت ہے ان کی لوجنگ بھی گلت ان کی دے مینجمنٹ بھی گلت ان کی لوجنگ کا مطلب کون کٹھے رہ رہا ہے ان کو تو ہائی سیکیورٹی پریزن میں ہونا چاہیے تھا وان تو ون میکسیمم دو یہ چھے جنے کیسے کٹھے ہو سکتے تھرڈ ان کی ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی اس کا مطلب اندر کوئی موبائل گیا چوتھا ایسا ٹیلی ویشن چلی نہیں سکتا انہوں نے کس سے پرمیشن لی ویڈیو پر کرنے بیدی کا یہ پڑا بیان ہے کیونکہ کرنے بیدی خود تیہاڑ چیل کی پورو ڈی جی رہ چکی ہے اس کے باوجود ہماری ٹیم دلی کے چیل منتری ستیندر چین کے پاس پہنچی تیہاڑ ان کے ہی منترالے کے عدین آتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد منتری چی نے ہمیں جانچ کا بھروسہ دیا آپ مجھے ورسپ کر دیئے میں ساری دیکھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں انکواری بھی کرا لیتا ہوں اگر دوشی پائے گئے تو انڈیا ٹی وی کے انڈرکور ریپورٹر کو تیہاڑ میں خید دلی کے ککھیات گینگسٹر عبدالناصر کے تین ویڈیو ملے یہ ویڈیو تیہاڑ جیل کے ایک پورو قیدی نے ہمیں مہیا کروائے پورو قیدی کا دعویٰ ہے کہ بڑے بڑے گینگسٹر کے بیرک میں آئے دن اس طرح کی محفلے سچتی ہیں گینگسٹر اپنے گرگوں کو دعوت دیتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ تیہاڑ جیل کے اندر پارٹی کی تصویریں پہلی بار دنیا کے سامنے آئی ہیں اسی تیہاڑ کے اندر جہاں بینہ اجازت کے پرندہ پر نہیں مار سکتا اور سر پر ٹوپی پہنے یہ ہے دلی کا کوکھیات سرگنا عبدالناصر اس کے چہرے کو دیکھئے لال ٹی شرٹ اور ہلکی دارھی والا یہ ہے تانش گینگسٹر ناصر کا رائٹ ہینڈ تانش کے دائیں طرف بیٹھا یہ شکتی نائیڈو سفید اور کالی ٹی شرٹ پہنے یہ ہے شمیم اور اس کے ٹھیک بغل میں ہرے رنگ کی شرٹ میں یہ ہے شہنواز سب ہی ناصر گینگ کے گرگے ہیں چونکانے والی بات یہ ہے کہ تیہاڑ میں قید ان اپرادیوں کو الگ الگ بیرک میں رکھنا چاہیے لیکن یہ سب ہی ایک بیرک میں ہیں اور پورے ایش و آرام کے ساتھ لوکل وارڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور دیکھئے وہ پردے سے ڈھکی جا رہے تھے جب پردے سے ڈھک رہے ہیں ان کے ساتھیوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں تو ہم نے ایک فیڈبیک باکس رکھا ہوا تھا کہ آپ کوئی بھی شکایت کریں کانفیڈنشل رکھی جائے گی سو اس کا مرلہ پریزنر سب دھوکے چپے ہیں بتا نہیں رہے سو لوکل وارڈر لوکل ہیڈ وارڈر لوکل اسسسٹنٹ سوپرنٹینڈنٹ ان کے نالج منا چاہیے کیونکہ چڑیا بھی نہیں آ سکتی پرندہ بھی نہیں آ سکتا پریزن میں بنا اجازت کے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں اپنا ایک جشن ایسے جشن نہیں منایا جا سکتے ہیں انڈیا ٹی وی کے انڈرکور ریپورٹر کو تیہارڈ چیل کے کتھی تین ویڈیو ملے ہیں ویڈیو میں گینگسٹر ناصر اور دانش بیٹھے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل کے اندر گینگسٹر صرف پارٹی بازی ہی نہیں کرتا بلکہ تاش کھیلنے کا بھی پورا انتظام ہے ہم نے تو ان دنوں میں تیہار جیل میں کارڈز لے لیے تھے ہم تو تاش علاوی نہیں کرتے تھے کیونکہ تاش جوے کی طرف لے جاتا ہے تو ہم تو تاش بھی لے چاہے وہ ہے گیم لیکن ہم لوگوں نے ان دنوں تاش علاوی نہیں کی تھی واپس لے لی تھی کیونکہ یہ جوے کی طرف لے جاتا ہے تو گندی عادت سیکھتے ہیں تو اس لیے یہ سارا ایک محول غلط ہے یہی سوال ہم نے دلی کے جیل منتری ستیندر جین سے کیا ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو دکھایا پہلے تو جیل منتری نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ ویڈیو تھیار کے اندر کا ہے لیکن جب ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے اس تصویر کی پوری کہانی بتائی تو جیل منتری نے جانچ کی بات کہی آپ مجھے ورسپ کر دیئے میں ساری دیکھ لیتا ہوں ہر جیل کے اندر گینگسٹر کی پارٹی والے ویڈیو پر جب ہم نے جیل پرشاشن سے بات کرنی چاہی تو جیل پرشاشن نے کہا کہ پہلے وہ اس ویڈیو کی ستیہ تکی جانچ کر لیں اس کے بعد ہی اس پر کوئی پرتکریہ دیں گے لیکن جیل کے اندر گینگسٹر کی اس پارٹی کا ویڈیو اگر سچ ہے تو ایسے میں دیش کی سب سے شرکشت مانے جانی والی تیہار جیل پر سوال اٹنا لازمی ہے اور ہماری خاص پیشکش یقین نہیں ہوتا میں ابھی وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد کیا تیہار جیل میں گینگسٹر دیتے ہیں پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یقین نہیں ہوتا دلی کے جعفر آباد علاقے کے رہنے والے ناصر نے قریب چھ سال پہلے اپرات کی دنیا میں قدم بڑھایا اس نے ڈھکیتی اور لوٹ کی وارداتوں کو انجاب دے کر پولیس کو چنواتی دی تھی لیکن جب ناصر نے لوٹ کے دوران حتیابی کر دی تو پولیس نے اس پر انہام رکھ دیا دو سال میں ہی ناصر نے اپنا ایک گینگ بنا لیا تھا جس کا دائرہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے دیش کی راجتھانی دلی جہاں کسی بھی جگہ پولیس کو پہنچنے میں پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے پیسے کے خاطر یہ گینگ جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا جیل کے باہر جب یہ لوگ سڑکوں پر ہوتے تھے تو ان کے پاس ہوتے تھے خطرناک ہتھیار عبدالناصر کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پر ہتیا ہتیا کی کوشش رنگداری اور ڈکیتی جیسے معاملوں کے آٹھ سے بھی زیادہ سنگین کیس ترج ہیں ناصر کو سال دوہزار تس میں بھی اسپیشل سیل نے گرفتار کیا تھا تب ناصر نے پچپن لاکھ روپے کی لوٹ کی تھی اپراد کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ناصر نے دابر توڑ وارداتوں کو انچام دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنا ایک بڑا گینگ بنا لیا تیہار چیل میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمری کی نظر ہے لیکن جب چیل میں یہ موج مستی ہو رہی تھی تب تیسری آنکھ کی تصویروں کی اندیکھی کون کرتا رہا یہ بھی بڑا سوال ہے ہماری خاص پیشکش یقین نہیں ہوتا میں آج بس اتنا ہی